عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم کتاب کے صفحہ نمبر 63 پہ جو سبق ہے میساقی مدینہ میساقی مدینہ اس کی پڑھائی پلس وضاحت کریں گے تو سٹوڈنٹس آپ لوگ کتاب کے صفحہ نمبر 63 یعنی 63 نکالیں سب سے پہلے آپ لوگ ڈیٹ لکھ کے 18 جون 2020 تو سٹوڈنٹس آج ہم سبق میساقی مدینہ کی پڑھائی پلس وضاحت شروع کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ لوگ فرسٹ لائن پہ شاباش فنگر رکھ دیں میں پڑھائی کر رہی ہوں ساتھ میں ایکسپلینیشن بھی کروں گی تو آپ لوگ اور سے سنیں فرسٹ نمبر لائن پہ فنگر رکھ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس وقت مدینہ میں کہیں کا وقبائل آباد تھے یعنی سٹوڈنٹس جب ہمارے پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ظلم و سستہ ستم سے تنگ آ کر یعنی جب مکہ میں جو مسلمان ہوتے تھے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے تو جو کافر تھے مکہ کے جو مشرقین تھے وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے لگے تو جب ہمارے پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ مکہ سے کہاں ہجرت کریں مدینہ ہجرت کریں تو جب ہمارے پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت مدینہ میں کہیں قبائل آباد تھے جن میں یہودی قبائل اور اوس و حزرج کے قبائل نمائی تھے اوس اور حزرج جو تھے یہ بوت پرست تھے یعنی بوتوں کی عبادت کرتے تھے یہ لوگ جہالت کے اندیروں میں دوبی ہوئے تھے ذرا ذرا سی بات پر تلواری نکال لیتے تھے یعنی جہال یہ لوگ جہالت کے اندیروں میں اتنے دوبی ہوئے تھے کہ ذرا ذرا سی بات پر یہ لوگ ایک دوسرے کہ وہ خون کے پیاسے ہوتے تھے اور خون ریجی کہیں پشتوں تک جاری رہتی تھے پشتوں تک جاری رہتی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سٹوڈرز جب یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی شروع کر لیتے تھے تو صدیوں تک وہ دشمنی قائم رہتی تھی پیر اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مہاجرین و انسار کے درمیان رشتہ مواحات قائم کر دیا یعنی سٹوڈرز مواحات کا کیا مطلب ہے آپس میں بائی بائی ہونا قائم کر دیا وہاں مدینہ کے قبائل کی باہمی سلامتی اور امن کے بارے میں بھی سوچا مہاجرین سٹوڈرنز وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی اور انسار وہ لوگ تھے جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تو ان لوگوں کو انسار کا حطاب ملا جیسے کہ انسار کا مطلب ہے مددگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ مدینہ میں رہنے والے مسلم و یہودی سب امن سلامتی اور خوشحالی والے معاشرے کا حصہ بن جائے یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خواہش تھی یہ خواہش تھی کہ مدینہ میں رہنے والے جو مسلم ہیں اور جو یہودی قبائل ہیں تو وہ سب امن و سلامتی اور خوشحالی معاشرے کا حصہ بن جائیں نیکسٹ پیرگراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کیلئے رحمت بنا کر بیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبلغ عظیم ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم سفاہ سالار اور ذہین رہنما بھی تھے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہنے والے سب قبائل کو ساتھ لے کر چلنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائل کے درمیان عدل و انصاب پر مبنی ایک ایسا معایدہ کیا جس کا فائدہ معایدے میں شامل تمام گروہوں کو ہوا یہ بے نظیر بے نظیر یعنی بے مثال معاہدہ رواداری امن و سلامتی اور آزادی کی تاریحی مثال ہے جس کی وجہ سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جہاں ہر فرقے کو مکمل مذہبی آزادی اور انصاب حاصل تھا یعنی سٹوڈنٹس ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاہدہ کیا جس کا فائدہ معاہدے میں جو شامل تمام گروہوں گروہتیں اس کو حاصل ہوا اور یہ بے مثال معاہدہ جو تھا رواداری امن و سلامتی اور تاریح اور آزادی کی تاریحی مثال ہے یعنی اس معاہدے میں سٹوڈنٹس معاہدے جو تمام گروہتیں اس کو ہر فرقے کو مکمل مذہبی آزادی حاصل دیں اب نیکسٹ پیچ کے طرف آجائے صفحہ نمبر سکسٹی فور مسلمان اور یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی یعنی سٹوڈنٹس اب یہ نیکسٹ پیچ پہ جو سکسٹی فور پیچ پہ یہ معاہدے کی چند اہم نکات فرسٹ نمبر کیا ہے مسلمان اور یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی ہوگی یعنی معاہدے میں جتنے بھی گروہ شامل تھے ان تمام لوگوں کو یعنی چاہے اگر وہ یہودی ہو یا مسلمان ہو یعنی معاہدے میں مسلمانوں اور یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل دیں تمام فریقے جو معاہدے میں شامل ہیں کہ حقوق و فرائز برابر ہوں گے مدینہ پر باہر سے آنے والے حملہ آور کا یہودی اور مسلمان مل کر مقابلہ کریں گے یعنی سٹوڈنٹس اگر مدینہ سے باہر کوئی مدینہ پر حملہ کریں تو اس حملے کا مقابلہ یہودی اور مسلمان مل کل کریں گے غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا یعنی جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی کہ وہ اسلام قبول کر لیے یعنی اسے مجبور نہیں کیا جائے گا کیسے کہ سٹوڈنٹس پہلے ازباق میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ دین میں کوئی جھبر نہیں ہے یعنی دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے کسی ظالم اور گناہگار کی حمایت نہیں کی جائے گی یعنی ہر کسی کو انصاف حاصل ہوگا جگڑوں اور احتلافات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلاس تسلیم کیا جائے گا یعنی جگڑوں اور احتلافات اس کو دور کرنے کیلئے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو اہمیت دی جائے گی سارے دنیا کے قانوندانوں اور مرہوں مرہوں نے میساقی مدینہ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سیاسی مدبر اور رہنما بھی تسلیم کیا ہے اب نیکسٹ ٹاپک جو ہے میساقی مدینہ کی اہمیت میساقی مدینہ اسلامی ریاست کی قیام کا پیش حیمہ ثابت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فلاحی ریاست کی لیڈر کے طور پر ان کے حلیفوں کے ساتھ ساتھ محالفین نے بھی تسلیم کیا یعنی سٹوڈنس جو ہمارے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو محالفین تھے تو انہوں نے بھی میساقی مدینہ کی اس فلاحی ریاست کی لیڈر کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیا تھا اس معاہدے کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کن اہتیارات حاصل ہو گئے اس معاہدے میں قانونی اور سیاسی نقاط کے علاوہ اسلام اقدار کو بھی شامل کیا گیا جن کی وجہ سے معاشرے سے ظلم جہالت ناانصافی اور عدم مساوات جیسے برائیوں کا حاتمہ ہو گیا اور مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ وعشات کا برفور موقع مؤثر آیا تو یہ سٹوڈنس میساقی مدینہ کی اہمیت تھی یعنی اس میں مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل تھی اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو اسلام کی تبلیغ وعشات کا برفور موقع اسی معاہد معاہدی کی و میساقی مدینہ کی وجہ سے مؤثر آیا اب نیچے دیکھیں میساقی مدینہ حجرت کے پانچ ماہ بعد ہوا یعنی جب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت کی تو حجرت کے پانچ مہینوں کے بعد یہ میساقی مدینہ کا معاہدہ ہوا تھا میساقی مدینہ مسلمانوں یہودیوں اور دوسرے غیر مسلموں کے درمیان ہوا کس کس کے درمیان ہوا تھا مسلمانوں یہودیوں اور دوسرے غیر مسلموں کے درمیان ہوا تھا تو یہ سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے سبق میساقی مدینہ کی جو پڑھائی تھی ہم نے وہ مکمل کی انشاءاللہ سٹوڈنٹس پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق میساقی مدینہ میں جو محتصر سوالات ہیں اس کے جوابات لیکنگے تو سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں اتنا کام کافی ہے